تُجھ سے اتنا ہے کے نام مرداری کی تھی اور اسی کے بدلے آپ مجھے ان کی جھوڑی میں ڈالنا چاہتیا ہاں تو اس میں غلط ہی کیا ہے وہ ہمارے اپنے ہیں اور سنا اچھی دیکھی بھالی لڑکی ہے تو اگر وہ دیکھی بھالی اور اچھی لڑکی کا احسان آپ کو جھکانا اتنا ہی ضروری ہے تو وہ جو پورشن جو ہے جس میں وہ لوگ رہتے ہیں کر دیجے ان کے نام کا اخزت دے دیجے ان کے ہاتھ میں لیکن مجھے اس طرح خیرات کا ٹکڑا سمجھ کر ان کے حوالے مت کیجھے تمہارے اور ہمارے بیٹ جو ڈیل ہوئی تھی اس میں تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ تم کسی بھی لڑکی سے شادی کے لیے انکار کر سکتے ہو جیسے آج میں اپنی ماں کے ایک بالکل ہی مختلف روض دیکھ رہا ہوں کل تک وہ لڑکی جو جس کو آپ سمجھتی تھی آپ کو ٹکڑوں پر پلنے والی ایک موفلس اور نوکری پیشہ گڑکی ہے آج اسی کو اپنی بہو منہنے پر تلیلی ہے ہاں تم دنیا تو بدلتی رہتی اور ہم بھی اسی دنیا کا ایک حصہ ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہم عطیقہ کو زبان دے چکے ہیں رام اس کو منہ کر دیا آپ نے اسے منہ نہ کر دی تو تم سے اپنی مرضی کی شادی کرنے کی بات تھوڑی کر دی تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کا آخری فیصل ہے سنہ کی شادی آپ مجھ سے ہی کروانا چاہتی ہے تمہیں آخر انکار کیوں ہے چلیے ٹھیک ہے مان لی آپ کے بات لیکن اسے پہلے سوال کا جواب تو دیجئے مجھا کیسے سوال کیا آپ زوار بھائی کا رشتہ سنہ سے کبھی تیہ کرتی ہیں یہ کیسے سوال ہے اور اس وقت زوار کا کیا ذکر ہے وہ تو اب اس دنیا میں ہی رہی ہے اگر آپ میری انزلہ سے شادی صرف اس وجہ سے نہیں کرنا چاہتی ہیں کہ وہ زوار کی بیوہ ہے پھر میں آپ کو ایک بات بتاؤ سنہ زوار بھائی کو پسند کرتی ہے اور ان سے شادی کرنا چاہتی تھے شا جی تم ہمارے مرہوم بیٹے پہ الزام لگا رہے ہو اسے زلیل کر رہے ہو اسے ہماری نظروں سے گرانا چاہتے ہو تم ہمیں سچ ہمیشہ کرواتا ہے اور نہ کابلے یقین پہ آپ نے بلایا ہے پہ گم صاحبہ رامز کو کب سے جانتی ہو تو جی پہلی بار اسی گھر میں دیکھا تھا وہ تمہیں یا تم اس سے محبت کرتی ہو نہیں پھر بھی اگر ہم یہ کہیں کہ تم اس سے شادی کر لو تو تمہارا جواب کیا ہوگا نہیں بچی کسی سے شادی نہیں کرنی کیوں کیا ساری عمر اسی طرح رہو گی ہمارے بیٹے کے نام کی ساتھ کیسا ممکن ہے پتہ نہیں مگر میں تب تک شادی نہیں کروں گی جب تک زوار کا قاتل پکڑا نہ جائے یہ تو تم بھی جانتے ہو کہ وہ تو کبھی پتہ نہیں چلے گا کیونکہ وہ قاتل خود تم ہو تم نے ہی ہمارے بیٹے کو زہر دیکھے مارا ہے تو تم بھی جاتی ہو اور ہم بھی جانتے ہیں تم بھی چانتی ہوں کہ میں آپ کو یکی نہیں دنا سکتے کہ میں آپ کے بیٹے کو نہیں ہٹ جو ہٹ جو ہٹ جو ہم بے کو ٹھیک ہے تمہیں کیا لگتا ہے ہم پاگل ہیں پاگل لگتے ہیں تمہیں پاگل نہیں ہیں نہیں ہیں ہم پاگل سمجھیں تو نہیں ہیں ہم پاگل کیا ہوتا جھا رہے آپ کو ہم اپنے بیٹے کا خون تمہیں معاف کرتے ہیں رامز سے شادی کر کے ہماری نظروں سے قیب دور چکی جاؤ آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ مجھے معافی قبول نہیں ہے اور میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ مجھ پہ امروانی کیوں کر رہی ہیں میں کسی سے بھی شادی نہیں کروں گی ایک بار کہتی ہے بار پڑھنے ہی گوں گی ہم سمجھتے تھے کہ یہ دنیا میں سب سے بڑے زندی ہم ہیں مگر ہمارے گھر میں تو زندیوں کی ایک فوج ہے شادی زندی تم زندی حفظہ زندی ہمارے بچے تو اپنی ماں پہ بڑھیں تم کس پہ پڑھی کسی پڑھ نہیں گئی ہوں جس کو اب میری زد سمجھ رہے ہیں وہ میرے کردار کی گواہی ہے اور میں اس گواہی میں کسی بھی کیمت پر کھوڑ شامل نہیں ہونے دوں گی اب آپ ارام کیجئے جلدیوں بہت دیکھی ہیں تم جیسی کھر دار والیاں کھر دار والیاں کچھ اپنے مطلب کے لیے جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ ثابت کر دیتی موسیقی 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 کھو بلا کے لاتے ہوں شاید وہ کچن میں ہوں گے رکو پلیز مجھے تم سے بات کرنی ہے کیا بات ہے پریشان لگ رہی ہو گھر پہ کوئی بات ہوئی ہے گیا پیگم صاحبہ نے مجھ سے شادی کیلئے پوچھا تھا شادی؟ ہاں وہ میری آپ سے شادی کرانا چاہتی ہیں تو کیا کہا تم نے میں نے انکار کر دیا انکار کر دیا میکر کیوں کیوں انزلہ محبت نہیں کرتی ہو مجھ سے آپ جانتے ہیں کہ میں نے کیوں انکار کیے تم مجھ سے پوچھنے کا فائدہ موسیقی موسیقی کیا بات ہے آج تو بہت خوبصورت لگ رہی ہے ایسے کیا دیکھ رہی ہو میں تو سیریس ہوں مجھے اب تمہاری کسی بات کا کوئی حقین نہیں آرہا شاہ جی ایسا کیا ہو گیا تمہاری تیوری بدل گیا گیا کبھی پتا چلتا ہے کہ تم سالہ سے شادی کر رہو اور کبھی پتا چلتا ہے کہ تمہاری امید تمہاری شادی کسی امیر خاندان میں کرانا چاہتی ہے اس کا مطلب ہے کہ تم تک خبر پہنچی گئی ہے میں سب کچھ سمجھ چکی ہوں تم نے سف دھوکا دیئے مجھے چھے تم اتنا پس سے میں تل ملا جاتی ہو اور یہ کھری کھری باتیں کرتی ہو نا تو مجھے اور اچھے لکھتے ہو تم کیا کہنا چاہتے ہو تو کیا یہ سب ایک مزاق تھا ہاں سب مزاق ہی تو تھا اور تمہاری شادی ایک بار کہتو چکا ہوں تو میں میری شادی ہوگی تو صرف تم سے ہوگی سمجھ بھی نہیں آتا کہ میری بات سے زیادہ تمہیں دوسروں کی بات پر یقین کیوں ہوتا ہے شاید اساسے کمتری ہے ڈر ہے خوف ہے اور یہ تو تم سمجھ ہی سکتے ہو کہ کیوں میں ایک گریب گھر کی نڑکی اس لیے میں کمزور ہوں اس لیے لیکن میری لیے تو تم ہی سب کچھ ہاں سب کچھ کچھ اٹھ کھر مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی نوے بات پتا چلیا ہے انہوں نے تو مجھ سے ڈریکٹی پوچھ لیا کہ تم نے زوار کو رامیس کی وجہ سے زہر دیا ہے ایسا کیسے ہوا پتہ نہیں خالہ وہ رامیس کی اوپر بھی غلط الزامات لگا رہی تھی لیکن لیکن کیا شام کو جب میں ان کی کمرے میں گئی تھی تو وہ ایسے ظاہر کریں تھی جیسے کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے بڑی چال باز ہے یہ عورت پتہ نہیں اب کونسی چال چل رہی ہے اور کہاں سے وار کرے گی نہیں خالہ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ وہ کسی اصحابی تنہوں کا شکار ہے اس کیفیت میں انہوں نے وہ سب کہہ دیا جو ان کے دل میں تھا شاید انہوں نے خود بھی نہیں معلوم کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں اور وہ کس سے کہہ رہی ہیں ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو لیکن مجھے تو ان پر ذرا بھی بھروسہ نہیں ہے بیٹا کا ہے ان کا اور وہ ماں ہے خالہ مجھے تو بعد میں پتہ چلا تھا کہ وہ زوار سے کتنی محبت کرتی ہیں اس کا غم وہ کبھی بھی نہیں بول پائیں گے میں تو زوار سے ملی بھی نہیں تھی تو وہ لفظوں کی بات بھی نہیں کی تھی میں نے اس سے سمجھ نہیں آتا کہ کسی کو کتنی دشمنی ہو سکتی ہے ان سے یا زوار سے کہ اس کو جان سے ہی مار دیا اچھا چھوڑو کوئی اور بات کرو ہاں تم کہہ رہی تھی نا کہ شد جی اور سنہ کی شادی ہونے والی ہیں شد جی نے بیکم صاحبے کے ساتھ ڈیل کی ہے کہ اگر وہ اس گھر میں رامس کا آنا جانا بند کر دیں گی تو وہ ان کی مرضی کی لڑکی سے شادی کرنے کو تیار ہو جائے گا واہ میرے مولا تھی ریشان کم اس کا میری بچی کی جان تو بچ گئی لیکن اب جو رامس والی بات ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ڈیل تو بیکم صاحبہ نے کر لیا ہے لیکن ہم وہ رامس سے چھپ چھپ کے بات کیا کریں گے کیونکہ وہ زوار کا خون رائے گا نہیں جانے دینا چاہتی خالہ میں بھی ایسا ہی جاتی ہوں مجھ رہائی ملے نہ ملے مگر زوار کی قاتل کو سزا ضرور ملے گی جانتی تھی میں ایک دن یہی ہونے والا ہے بڑی گھر کی لڑکی شادی کر کے لاؤ گی نا تو وہ چار دن بھی ہمارے ساتھ نہیں رنے دیں گی تمہیں لیکن امی میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں نا آپ کو اور اببو کو کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں رہنے دو بیٹا ہم یہی ٹھیک ہیں چھو لڑکی ہمیں ہمارے گھر میں عزت نہیں دیتی وہ اپنے ماں کے دیئے ہو گھر میں نوکڑوں سے بتر حشر کر دے گی ہمارا آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے میں ہوں نا کیا میں ایسا ہونے دوں گا اس بات کا یقین تو اس گھر میں نہیں آتا تو تم بات کر رہے ہو پرائے گھر کی یہ ایساں تو تم ہم پہ نہ ہی کرو تو بہتر ہے اچھا امی تو پھر آپ ہمیں جانے کے اجازت دیں میں آؤں گا نا آپ سے اور اببو سے ڈیلی ملنے کے لیے اجازت مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں جا کر اپنے باپ سے مانگ جسے تمہاری ضرورت مجھ سے زیادہ ہے تم اپنے بیمار باپ کو دوسروں کے رحم و کرم پر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو پھر اجازت مجھ سے مانگ رہے ہیں اسلام علیکم ممی جان والیکم اسلام آؤ حفظہ کیا بات ہے ممی جان آپ نے مجھے فون پر کیوں نہیں بتایا کیا نہیں بتایا بیٹا یہی کہ آپ کی طبیت پھر سے خراب ہو گئی تھی تمہیں کس سے کہا ضرور تو مندلہ سے مل چکی ہوگی اسی نے تم سے یہ کہا ہوگا ایک وہی ہے جو مجھے بیمار بنانے پر تولی ہوئی ہے تمہیں پتے ہیں ابھی تک تو مجھے بیماروں والے کھانے کھلا رہی ہے وہ اسے تو کسی ہسپٹل میں نرز ہونا چاہیے تھا اچھا یہ بتاؤ تمہارے گھر میں تو سب خیریت ہے نا جی سب ٹھیک ہے میں آپ سے فلائٹ کی چاہ بھی لینے آئی تھی جہاں تم نے اتنی بات منوا لی تم یہ ایک اور چھوٹی سی بات اسے منانے کی کوشش کرو کہ وہ بھی یہاں اسی گھر میں ہمارے ساتھ آ کر رہے راضی ہو جائے تو کتنا اچھا ہوگا پجاب ہمیں تمہاری بڑی ضرورت ہے ہم بہت اکیلا محسوس کرتے ہیں تمہارے بہت امی جان چاہتی تو میں بھی یہی ہوں لیکن ذہن راضی نہیں ہوں گے اس بات پر لیکن پھر بھی میں انہیں منانے کی کوشش کروں گی میں بھی جاتی ہوں کہ میں یہاں رہوں آپ کے پاس اور ویسے بھی میں وہاں فلائٹ میں اکیلے تو سارا دن رہوں گی نہیں یہی رہوں گی پریشان متوان موسیقی 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 جتنا کام بولو اتنا کام کیا ہے اچھے ہو جائے گا تمہارا گود چپ چپ کام کرتے رہو گیا بہت کمیاب رہو گیا سب جو ہو گیا تو مارا کا پپو کبھی کبار مجھے ایسا لگتا ہے جیسے بابا مجھ سے زیادہ میرے بڑے بھائی سے پیار کرتے تھے اور آپ میری بدکسمتی دیکھیں کہ میں بڑے ہو کر ان سے اپنے بڑے بھائی کے بارے میں سوال کرتا وہ اس سے پہلے ہی مجھے زنیا میں اکیلے چھوڑ گٹ سے لے گا پپو اگر آپ نہ ہوتی تو میرا کون خیال لگتا کون میری دیکھ بال کرتا سب سے پہلے تو اپنے دماغ سے بیکار کا خیال لکھال دو میری آنہ ہوتی تو کہاں ہوتی یہ میرے اپنے بھائی کا گھرے میری آن سے کہاں جاتی اور پھر تمہاری ماں بیٹھو ہے تمہارے ساتھ وہ تمہارا خیال رکھتی اچھا مزاق کرتی ہیں ان کی شگل دیکھے ہوئے تو مجھے ہفتوں مہینوں گزر گیا کوئی خبر ہی نہیں دیتی ہو تو بس اب زیادہ باتیں نہیں وہ خدا ہے نا وہی اسباب پیدا کرتا ہے زیادہ مایوس کی باتیں مت کرو اور ہاں تم بھائی جان کی ڈاریاں چھپ چھپ کر کیوں پڑھتے ہو بہت پوری بات ہے سمجھے پپو بری بات تو تب ہوتی جب بابا زنیا میں زندہ ہوتی اب بابا تو زنیا میں رہے نہیں ہے تو جتنی بھی چیزیں ان سے پر میرا یق ہوا اور کیا لکھا ہوئے ہیں ڈاریوں میں پپو پہ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ میرا بھائی کہا رہا تھا اس کا ٹھکانہ کہا ہے مجھے ایسا لگتا آپ جانتی سب ہیں مگر آپ چھپا رہی ہیں مجھے مجھے کیوں پرانے زخم کو دیتے ہو تمہاری عمر حسنے کھیلنے کی کسی لڑکی کے خیالوں میں رہنے کی اور تم پتہ نہیں کن چکروں میں جو ہے مجھے نہیں داری تم گے سو جاؤ مجھے بھی سونے دوں پپو کتنا پیارا نام ہے نا میرے بھائی کا مجھے اس کا نام پتہ چل چکا زوار مجھے اس کا نام ہے مجھے اس کا نام ہے